بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضرور اس کو سوچے گا کہ اس کے سرپرست کون تھے اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ صرف آل سعود تھے اور وہابیت تھی جنہوں نے مل کے کام کیا ممکن یہ نہیں ہے قطعا ممکن نہیں ہے کیوں ان کے حاکم کون تھے ان کل آنے والے کون تھے اس وقت پورے عالم اسلام کے اوپر طاقت کس کی تھی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا جبکہ آل سعود اور وہابیت کی مشاورت اور ایڈوائزنگ مکمل انگریز جنرلز کر رہے تھے تاریخ میں نام موجود ہے ایک ایک انگریز جاسوس کا نام موجود ہے جس نے آل سعود کی مدد کی ہے اس زمانے کے عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے جس میں آپ جانتے ہیں لارنس آف عربیہ سب سے مشہور ہے اسی طریقے سے شیکسپیر نام کر کے تھا جان فیلبی نام کر کے تھا ان سب لوگوں نے مل کے کام کیا یہ انگریز جاسوس تھے یہ ان کے ایڈوائزرز تھے جب آل سعود نے اس سانحے کو انجام دیا تو جب اگر میں بات کروں جنت البقی کو کس نے منحدم کیا میں مطمئن ہو کہ آپ کی ختمت میں عرض کر رہا ہوں استقبار نے کیا جس کی سرپرستی انگریز کر رہے تھے انگلستان کر رہا تھا آج وہ جو شرفہ بنے بیٹھے آج وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے یہ تھے جنہوں نے ان قبروں کو منحدم کیا تھا یہ تھے جنہوں نے ان عمارتوں کو منحدم کیا تھا اور عمارتوں کو منحدم کیسے کیا تھا میں معذرت چاہتا ہوں یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس سے چند سال پہلے کربلا پہ حملہ ہوا تھا کیا یہ منحدم کرنا ایسا ہوگا کہ کچھ مشینیں آئیں اور انہوں نے عمارت گرا دی جیسے میں اور آپ مثلا نعوذ باللہ تعالی بلا تشبیح اپنے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں ڈیمولیشنز ہوتی ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا آپ کی خیال میں وہ جو مقبریں مقدس مقامات تھے وہاں پر ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے اگر وہ وہاں پر ہوں گے تو یہ جو ظالم و جابر لٹیرے اندر گھسے ہوں گے انہوں نے مقاومت نہیں کی ہوگی جب کربلا پہ حملہ ہوا اور ان لٹیروں نے ادھر حملہ کیا تو تین ہزار مدافعین حرم شہید ہوئے تھے ان کا خون بہا تھا سیدو شہدہ کے روزے کی دفاع کے لیے اس کے بعد یہ سیدو شہدہ کے روزے میں گھسے اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا میں تیسی دفعہ شاید عرض کر رہا ہوں لوٹ مار مچائی انہوں نے وہاں پر بلکل یہی کام جنت البقی میں ہوا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا مزارات کو منحدم کرنے سے پہلے نظر آتش اور لوٹ مار مچائی گئی ہے یہ تصور انسان کے ذہن کو ہلانے کے لیے کافی ہے عام انسانوں کی قبور کے ساتھ اگر کوئی کام کرے بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں چند سال پہلے ہم ناجریہ کے بارے میں سن رہے تھے کہ شیخ زکزکی کو جب اسیر کیا ہو اس کی فوج نے ناجریہ کی فوج نے تو فوجیوں نے شیخ زکزکی کے آبائی گاؤں کے اوپر حملہ کر کے ان کے اجداد کی قبروں کو آگ لگائی آج کو یہ بات سنتا ہے اتنے سالوں کے بعد کسی کی قبر نہیں شیخ زکزکی جیسے ہمارے جیسے بندے کی قبر کے اجداد کی قبور کو تو انسان کا دل ہلنے لگتا ہے کون ایسے سانحے کرنے والے ظالم و جابر انسان تھے کربلا میں گھوسے کربلا خود نظر آتش کیا لوٹ مار کا نشانہ بنایا تین ہزار سے زیادہ لوگ ظاہرین اور مدافعین وہاں پر شہید ہوئے اور نہیں معلوم کس کس علاقے میں گئے ہوں گے اللہ جانتا ہے کربلا دائرے صرف ایک جگہ تو نہیں ہے وہاں تو چپے چپے کے اوپر کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے کہاں کہاں جا کر انہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد اب یہاں معاملہ آیا حجاز کی سرزمین کے اوپر تو جنت البقی کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر جنت المعلہ کی ایک ایک مزار کو منحدم کیا جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا روزہ تھا درود دے جگا محمد وعال محمد حضرت ابو طالب کا روزہ وہاں پر تھا حضرت حمزہ اور باقی شہدہ کے اور مرحومین اہل بیت اتھار علیہ وسلم کے اصحاب رسول کے مقامات پر موجود تھے خود جنت البقی کے اندر مجھے تحجبے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کے لئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیوں خاموش ہیں اس ظلم کے اوپر آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اصحاب کی نام کی حرمت کے لئے زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں اصحاب کی حرمت میں یہ سانیہ نظر نہیں آتا جنت البقی عظمت رکھتی ہے جنت البقی بی بی کے روزے کی وجہ سے آئمہ بقی کے روزات منورہ کی وجہ سے دوسری عظیم و شان ہستی ہیں ہم ہاں پر تشریف فرمائیں تو جو رسول کے چاہنے والے ہیں سانے پر خاموش کیوں دے البتہ یہ عرض کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ الحمدللہ رب العالمین خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے کہ اس امت اسلامیہ نے یہ اسی نوے سال تو گزارے صدمے کے اندر لیکن اگر مجھے سے انسان سے اس وقت کوئی پوچھے اب مستقبل کیا دیکھ رہے تو مجھے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے اتنا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ خدا کی قسم یہ روزات دوبارہ یقیناً بنیں گے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر